سبھی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی گھٹنائے ہوتی ہے جو ورطمان میں ہمیں یاد آتی ہے اور ہمیں پریشان کرتی ہے ہمارے من میں وہ باتیں گھومتی رہتی ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا مجھے ویسا کرنا چاہیے تو شاید آج پرنام کچھ اور ہوتا یہ باتیں ہمارے من کو وچھلت کرتی ہے اور ورطمان میں ہم جو بھی کام کرتے رہتے ہیں اس میں ہمیں دکت ہونے لگتی ہے کیونکہ بھوتکال کی باتیں ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے جس سے ہم ورطمان کی باتوں میں یا ورطمان کے کام پر دھیان نہیں دے پاتے اور ورطمان میں صحیح سے دھیان نہیں دینے کارن ہمارا ورطمان بھی خراب ہونے لگتا ہے اس لیے ہمیں بھوتکال کی باتوں کو چھوڑ کر ان باتوں سے سبق لے کر ورطمان میں رہ کر ورطمان میں اچھے سے کام کرتے ہوئے اپنے بھوشے کی تیاری کرنی چاہیے بھگوان گوتم بدھ کے دو شش تھے ایک کا نام رامادھار اور ایک کا نام سورے کمار تھا دونوں شش گوتم بدھ کے ساتھ ایک مٹھ میں رہتے تھے مٹھ جنگلوں کے بیچ میں تھا اور گوتم بدھ کے ششوں کو بکشا کے لیے جنگل کو پار کر کے گاؤں میں جانا پڑتا تھا گوتم بدھ کا پہلا شش جس کا نام رامادھار تھا وہ عمر میں بڑا اور پہلے سے موکش پرابتی کے ابھیاس میں لگا تھا اور اس مٹھ میں لمبے سمیسے رہ رہا تھا دوسرا جس کا نام سورے کمار تھا وہ عمر میں چھوٹا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ نیا نیا مٹھ میں آیا تھا اور موکش کے راستے میں نیا نیا قدم رکھا تھا ایک دن رامادھار اور سورے کمار کے بھکشا لیے جنگل کو پار کر کے دوسرے گاؤں میں گئے تھے اور بھکشا مانگنے کے بعد وہ مٹھ کی اور جا رہے تھے تب ہی راستے میں زور سے بارش شروع ہو گئی اور جنگل اور گاؤں کے بیچ ایک ندی تھی جس میں خوب سارا پانی بہ رہا تھا جس کے کارن ندی کو پار کرنا مشکل ہو رہا تھا رامادھار اور سورے کمار ندی کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی ان کو پیچھے سے ایک آواز سنائی دی جو ایک راج کماری کی تھی جس کا نام گیتا جلی تھا وہ دکھنے میں بہت سندر تھی وہ سونے کی آبوشن پہنی تھی اور افسرا جیسی لگ رہی تھی تب رامادھار اور سورے کمار اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا تب وستری نے بتایا کہ وہ اس راجے کی راجہ کی بیٹی ہوں وہ شکار کے لیے اپنے سینکوں کے ساتھ جنگل آئی تھی اور اچانک اپنے سینکوں سے بچھڑ گئی اور راستہ بھول گئی اور اسے اپنے نگر جانا ہے اور نگر کا راستہ ندی کے اس پار ہے بارش کے کارن ندی کو پار نہیں کر پا رہی ہو وہ کہہ رہی تھی کہ بہت بار میں نے پریاس کیا تین چار بار میں نے پریاس کیا لیکن میرے پیر فسل گئے ندی کے کنارے چکنے چکنے پتھر تھے جس کے کارن پیر فسل رہے تھے رامادھار اور سورے کمار کو بھی ندی کے کنارے چکنے چکنے پتھر دکھائی دے رہے تھے انہیں سمجھ آ گیا لڑکی کے سامنے سنکٹ بڑا ہیں اور اسے اپنے راج محل واپس جانا ہے اس لیے وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پتا چنتت ہو رہے ہوں گے اور پریشان ہو رہے ہوں گے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے سینک بھی بھیج دیے ہوں گے یہ کہہ کر وہ بار بار مدد مانگ رہی تھی اب رامادھار اور سورے کمار کی سامنے بہت بڑی سمسیاں تھی کیونکہ گوتم بدھ نے آدیش دیا تھا کی کسی بھی ستری کا سپرش نہیں کرنا چھونا نہیں اب اس لڑکی کو ندی پار کرائے کیسے اور رامادھار سوچ میں پڑ گئے کی اس راج کماری کی مدد کیسے کی کیا جائے تبھی سورے کمار نے راج کماری کو اپنے کندے میں بیٹھا کر دھیرے دھیرے ندی کو پار کر کے راج کماری کو دوسری اور چھوڑ دیا اور راج کماری اپنے راجے کے راستے میں چلی گئی رامادھار یہ دیکھ رہا اور اسے بہت قصہ آ رہا تھا اور اس کے بعد رامادھار اور سورے کمار نے دھیرے دھیرے ندی پار کیا سورے کمار نے گوتم بدھ کی بات نہیں مانی اس لیے رامادھار راستے بھر سورے کمار سے دوری بنا کر چل رہا تھا اب دونوں بودھ بکشو چپ چاپ شانت من سے دیرے دیرے مٹ کی اور چلنے لگے سورے کمار چپ چاپ چل رہا تھا لیکن رامادھار کا من شانت نہیں ہو پا رہا تھا اور اسے گصہ آ رہا تھا اس یوہ بکشو پر کی اس نے آج کیا حرکت کی جس کا ہم ابھیاس کرتے آ رہے ہیں وہ ساری گرمہ آج اس نے بھنگ کر دی اور بار بار سورے کمار کو گصے 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 سے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے کچھ دیر بعد رامادھار اور سورے کمار مٹ پہنچ گئے اور سندھیا کا سمیں ہو گیا تھا ہاتھ مو دھوئے اور بھوجن کا سمیں ہو گیا تھا دونوں بھوجن کرنے کے لیے بیٹھے رامادھار کرود کرود میں کھانا بھی کھا لیا اور اس کے من میں یہی بات آ رہی تھی کہ جلدی سے گوتم بدھ کے پاس پہنچ جائے اور سورے کمار کے بارے میں شکایت کیا جائے اس نے آج سب کچھ بھنگ کر دیا بہت کچھ اس کے من میں چل رہا تھا اور رامادھار ترنت ہاتھ دھو کر گوتم بدھ کے پاس چلا گیا اور گوتم بدھ کے سامنے سورے کمار کی شکایت کرنے لگا اور تیز آواز میں انہیں سنانے لگے انہیں کہنے لگا کہ یوہا بکشو کو جگہ مت دیجئے یہ اس کے لائق نہیں ان سے سیم برتا نہیں جاتا بھگوان گوتم بدھ نے کہا کہ یوہا بکشو سورے کمار کو بلایا جائے اور پھر سورے کمار کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہوا کیا واقعی میں آپ نے کسی ستری کو اپنے کندے میں بیٹھا کر ندی پار کر آیا ندی کے دوسرے طرف چھوڑا کیا آپ نے کسی ناری کو سپرش کیا جو یوہا بکشو تھا اس نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے ایک ستری کو کندے میں بیٹھا کر ندی کے اس پار چھوڑا ہوں لیکن اب میں مٹھ میں آ چکا ہوں بھگوان ماف کیجئے گا لیکن سنت رامادھار جو ہے ابھی بھی اس ستری کو اپنے کندے پر بیٹھا کر گھوم رہے ہیں جہاں اس یوہا بکشو نے یہ بات بھگوان گوتم کو کہا بھگوان گوتم بدھ مند مند مسکرانے لگے اور انہوں نے اپنے ششیوں سے کہا اور ششیوں کو سمجھانا شروع کیا کہ اگر آپ وہی بھوتکال میں فسے رہو گے تو زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے ہمارے دونوں ششیوں کے سامنے سنکٹ بڑا تھا دونوں کے سامنے بہت بڑی چنوٹی تھی لیکن جو یوہا بکشو ہے جنہوں نے اپنی جمعیداری بھی نبھائی اس ستری کو اس ندی کے دوسرے کنارے پر چھوڑنے کے بعد وہ گھٹنا بھول چکے ہیں بھول گئے ہیں کہ انہوں نے کسی ناری کو انہوں نے سپرش بھی کیا تھا ان کے مستسک میں بھی یہ بات کا سپرش نہیں ہے اور جو دوسرے والے سنت ہیں جنہوں نے ناری کو چھوہ تک نہیں دور سے ساری گھٹنا دیکھ رہے تھے وہ ابھی بھی اس ناری کو اپنے کندے پر بیٹھا کر کے چل رہے ہیں کہانی بہت چھوٹی ہے لیکن ہمیں سکھاتی ہے کیسے ہمیں بھوتکال سے باہر نکلنا چاہیے ہم میں سے بہت سارے لوگ پرانی باتوں کو یاد کر کر کے پریشان ہوئے جاتے ہیں اور اپنا سواست آدھا کر لیتے ہیں اور خوش ہونا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہم پرانی باتوں میں بھولنا نہیں چاہتے اور اپنے سکھ کو آدھا کر لیتے ہیں خوش ہونا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہم پرانی باتوں میں الجے ہوئے ہیں اسی لئے زندگی میں سارا ویواد ہے پچھلی باتوں کو یاد کرتے رہیں گے تو زندگی برباد ہوتی چلی جائے گی آج میں جینا شروع کیجئے اور کل کی تیاری کرنا شروع کیجئے جینا اسی کا نام ہے